اسلام علیکم آج ہم الیکٹرکل پاور دسٹریبیوشن اینڈ ایٹریلیزیشن لیکچر فائف پڑھیں گے یہ لیکچر دو پارٹس پر مشتمل ہوگا ایک اس کا پارٹ ہے جو پچھلے لیکچر سے ہمارا ایک پارٹ رہ گیا تھا وہ تھا تری فیز انبیلنس لوڈ تو یہ والا جو پہلا حصہ ہے یہ تری فیز انبیلنس لوڈ پر مشتمل ہے تری فیز انبیلنس لوڈ اگر ہمارے پاس ایک ایسی ڈسٹریبیوٹر اور اس پہ کوئی تری فیز لوڈ لگا ہو تو تری فیز لوڈ دو تھرہ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بیلنس لوڈ اور دوسرا ہوتا ہے انبیلنس لوڈ تو بیلنس لوڈ کے بارے میں تو جو کیلکولیشن ہے وہ سمپل ہے کہ ہم ایک فیز کے لئے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور وہی جو دونوں فیز ہوتے ہیں باقی ان میں بھی سارا کچھ وہی ہوتا ہے سیم ہوتا ہے سیمیلر فیز ہوتے ہیں تو اس پہ وہ اپلائے ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر ہمارے جو پاس جو لوڈ ہوتے ہیں تری فیز وہ انبیلنس ہوتے ہیں انبیلنس سے مطلب یہ ہے کہ جو تینوں فیزز ہیں اس میں ہر ایک فیز کا جو ایمپیڈنس ہوگا وہ اور جو اس کا پاور فیکٹر ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا یا ایمپیڈنس ڈیفرنٹ ہوگا یا پاور فیکٹر ڈیفرنٹ ہوگا یا دونوں ڈیفرنٹ ہوگا تو ہمارے پاس اس کیس میں کرنٹ اور پاور جو ہر فیز میں ہوں گے وہ ان کی ویلیوز بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ آئیں گی تو تری فیز انبیلنس لوڈ ہمارے پاس تین طرح کے ہو سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے فور وائر سٹار کنیکٹڈ انبیلنس لوڈ دوسرا ہمارے پاس جو ہوتا ہے ڈلٹا کنیکٹڈ ہو سکتا ہے اور تیسرا ہمارے پاس وہی وائر کنیکٹڈ یا سٹار کنیکٹڈ لیکن اس میں نیوٹرل وائر نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم آتے ہیں فور وائر سسٹم کی طرف ہمارے پاس جو فور وائر لوڈ ہو اور وہ سٹار کنیکٹڈ فور وائر لوڈ اور وہ ہوں انبیلنس تو اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے یہ آر بی اور وائر جو ریڈ یلو اور بلو فیزز ہیں یہ تینوں ہمارے پاس فیزز ہے اور ان جو ہے یہ نیوٹرل ہے یہ جو آر ان بی وائر لکھا ہے یہ سورس کے لئے ہیں سپلائے کی طرف سے جو فیزز مل رہی ہیں اور جو سپلائے کا نیوٹرل ہے وہ ان سے ڈینوٹ کیا گیا ہے دوسری سائٹ پہ یہ لوڈ لگا ہوا ہے زیڈ ون زیڈ ٹو اور زیڈ ٹری تینوں فیزز پہ جو زیڈ ون ہے زیڈ ٹو ہے اور زیڈ ٹری ہیں ان کے امپیڈنسز ڈیفرنٹ ہوں گے اور یا اس میں سیم پاور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے تینوں کا اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے تو یا پاور فیکٹر میں ڈیفرنس اگر ہو تو وہ ان بیزنس لوڈ آ جاتا ہے اور اگر امپیڈنس میں ڈیفرنس ہو تو بھی ان بیزنس لوڈ وہ کہلاتا ہے اس میں جو ان پرائم ہے یہ لوڈ کا نیوٹرل ہے تو نیوٹرل وائر کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ نکلیجیبل ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ان جو سپلائی کا نیوٹرل ہے اور جو ان پرائم ہے لوڈ کا نیوٹرل یہ دونوں سیم پوٹنشل پہ ہوتے ہیں لیکن جو کرنٹ ہوگا اس نیوٹرل وائر میں وہ کونسا فلو کرے گا جو ہمارے پاس چونکہ لوڈ ڈیفرنٹ ہے تو ان تینوں فیزز میں ڈیفرنٹ کلن کرنٹس فلو کریں گی تو ہمارے پاس جو نیوٹرل میں کرنٹ فلو کرے گا وہ ان تینوں کا فیزر سم ہوگا مطلب جو اس کا فیزر سم آئے گا وہ والا کرنٹ اسے نیوٹرل میں فلو کرے گا اور یہ واپس سورس کی طرف جائے گا اس پہ ہم ایک اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں تو اگزیمپل میں کہا گیا ہے کہ نون رییکٹیو لوڈز ریڈ فیزر سیسٹم لائن وولٹیج اس پور ہنڈرڈ کیلکولیٹ دہ کرنٹ ان ایچ لائن ان دہ کرنٹ ان دہ نیوٹرل وائر اس اگزیمپل میں کہتے ہیں کہ نون رییکٹیو لوڈز ہیں مطلب ریزیسٹیو لوڈز ہیں تو اس کا پاور فیکٹر ہمارے پاس یونٹی ہوگا اور لوڈز ہیں ٹین کلو وارٹ جو کہ ہمارے پاس ریڈ وائر ریڈ فیز اور نیوٹرل کی درمیان کنیکٹڈ ہے اور ایٹ کلو وارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس واے اور نیوٹر کے درمیان کنیکٹڈ ہے اور ایک ہے فائیو کلو وارٹ جو کہ ہمارے پاس بلو اور نیوٹر کے درمیان کنیکٹڈ ہے لائن والٹیج جو ان کو مل رہے ہیں وہ ہے چار سو وولٹ تو ہمیں دو چیزیں کیلکولیٹ کرنی کو کہیں گئی ہے کہ ایک تو ہم نے ایچ لائن کرنٹ نکالنا ہے اور دوسرا ہم نے جو ہمارے پاس کرنٹ نیوٹرل وائر ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ارمیچر ہے یا جو سپلائی سسٹم ہے جو ٹرانسفارمر لگا ہو تھی تھے اس کی جو وائنڈنگ ہیں وہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے اور یہ اس سے تین فیز نکل رہی ہیں اور ہمارے پاس ان تینوں فیزز اور نیوٹرل کے درمیان یہ تین لوڈ کنیکٹڈ ہیں اور تینوں لوڈ ڈیفرنٹ ہے تو یہ ایک تری فیز انڈینس لوڈ بنا رہا ہے یہ نیوٹرل وائر جو ہے اس میں آئی این جو نیوٹرل کرنٹ ہے وہ فلو کر رہا ہے یہاں پہ لوڈ جو ہے وہ بھی تری فیز سٹار کنیکٹڈ ہے اور سپلائی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بھی تری فیز سٹار کنیکٹڈ ہے تو ہمارے پاس جو فیز کرنٹ ہوگا وہی ہمارے پاس لائن کرنٹ ہوگا تو اس کے پہلے پارٹ کی طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جو چار سو وولٹ لائن والٹیجز گیون تھے ہم پہلے اس سے فیز والٹیج نکال لیتے ہیں کہ پر فیز ہمارے پاس کتنے والٹس آئیں گے تو اس کو ہم جو سٹار کنیکٹڈ ہوتا ہے اس میں لائن والٹیج ڈیوائیڈ بائی انڈر اوٹی کرتے ہیں تو ہمارے پاس فیز والٹیج آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے فیز والٹیجز نکال لیے اب ہم اس فیز والٹیج سے ہم کرنٹس نکالیں گے کیونکہ ہمیں لوڈ کی واٹیج گیون ہے تو جو ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے پی از ایکول ٹو بی آئی اس سے ہم کیا نکال لیتے ہیں کرنٹ کا میکنیچیوڈ نکال لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو آر فیز میں کرنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا اس آر فیز کے ساتھ جتنا لوڈ کنیکٹڈ ہے وہ ٹین کلو کا ہے تو یہ ٹین انٹو ٹین پاور ٹری ہم اس سے کرنٹ نکال رہے ہیں تو آئی اس ایکول ٹو پی ڈیوائیڈ بائی آ گیا تو پی ہمیں پاور جو واٹیج ہے وہ گیون ہے لوڈ کا اور پر فیز والٹیج بھی ہمیں پتا ہے تو یہ پر فیز لوڈ دیوائیڈ بائی پر فیز والٹیج تو ہمارے پاس اس کرنٹ کا میکنیچیوڈ کتنا آ گیا پورٹی ٹری پوائنٹ ٹری ایمپیئر اسی طرح آئے وائے جو وائے فیز کے اور نیوٹرل کے درمیان کنیکٹڈ لوڈ ہیں وہ ایٹ کلو وائٹ کا ہے تو ایٹ کلو کو ہم نے پر فیز والٹیج سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس کیا گیا یہ میکنیچیوڈ آگیا ان وائے فیز اسی طرح اگر ہم آئی بی میں دیکھیں تو یہاں پہ پانچ کلو وائٹ کا جو لوڈ کنیکٹڈ ہے اس کو ہم نے پر فیز والٹیج سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس اس کا میکنیچیوڈ دیو 21.65 ایمپیئر آگیا تو سب سے پہلے ہم ان کرنٹ کا جو ویو فارم ہے وہ ویو فارم نہیں فیزر ڈائیگرام ہم اس کا ڈاکر لیتے ہیں تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں اگر ہم ریفرنس کو لے لیں یہ وی وائے کو تو اس یہ ہمارے پاس آ جائے گا وی وائے اور اس کا جو فیز کرنٹ ہے وہ ہمارے پاس اس سے 30 ڈگری لیگنگ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس آئے وائے وی وائے سے 30 ڈگری لیگنگ پہ ہے اسی طرح جو ہمارے پاس یہاں پہ وی آر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس والٹیج کا ہے اور اس کا جو کرنٹ ہے وہ اس سے 30 ڈگری لیگنگ کرے گا اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس وی بی آ رہا ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس جو وہ جو کرنٹ ہے آئی بی وہ لے کرے گا اس سے بائی 30 ڈگری اب اگر ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف آئیں تو ہم اسی فیزر ڈائیگرام کی مدد سے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے سیکنڈ پارٹ میں ہمیں نکالنے کو کہا گیا ہے نیوٹرل کرنٹ نیوٹرل وائر میں جو کرنٹ فلو کر رہا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو نیوٹرل میں ان تینوں کا فیزر سم جو ہوگا وہ سلو کرے گا تو ہم ان تینوں کا فیزر سم نکالتے ہیں اس کے لئے ہمیں پہلے ورٹیکل اور ہرزنٹل کمپوننٹس آف نیوٹرل کرنٹس نکالنے ہوں گے تو اگر ہم آئی وائی کو دیکھیں یہ والا کرنٹ جو ہے اس کے دو کمپوننٹس بن رہے ہیں ایک یہاں سے یہاں تک اس کا جو ہے وہ ایکس کمپوننٹ بن رہا ہے اور یہ اس کا وائی کمپوننٹ بن رہا ہے اسی طرح یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ اس کا ایکس کمپوننٹ بن رہا ہے آئی بی کا اور یہ وائی کمپوننٹ بن رہا ہے تو اگر ہم ہرزنٹل کمپوننٹ کی طرف آ جائے تو ہمارے پاس اس کا جو ہرزنٹل کمپوننٹ بنے گا وہ آئی وائی کاؤز آف تھرٹی یہ والا کرنٹ بنے گا اور یہ جو کمپوننٹ ہے یہ آئی بی کاؤز آف تھرٹی بنے گا تو سب سے پہلے ہم ریزلٹنٹ ہاریزنٹل کمپوننٹ نکال لیتے ہیں تو وہ آئی بی چونکہ ہم آئی وائی کو پوزیٹیو ڈیریکشن میں لے رہے ہیں تو آئی بی اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں ہے تو آئی بی کے ساتھ یہ نیگیٹیو سائنگ آگیا تو دونوں کے ہاریزنٹل کمپوننٹ ہم ایڈ اپ کریں گے اس میں ویلیوز پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہاریزنٹل کمپوننٹ ریزلٹنٹ آگیا اسی طرح ہی ریزلٹنٹ ورٹیکل کمپوننٹ ہم نکالتے ہیں تو ورٹیکل کمپوننٹ ایک تو ہمارے پاس آئی آر ہے اس کو ہم پوزیٹیو ڈیریکشن میں لیں گے تو باقی کے جو دو ورٹیکل کمپوننٹ ہے ایک یہ والا ہے اور ایک یہ وجہ ہے ایک ہے ای وائی سائن اف۳ اور دوسرہ ہے آئی بی سائن اف۳ تو یہاں پے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آئی آر سمپل لکھا ہے یہ تو اس میں تو کوئی سائن کاؤس نہیں آرہا کیونکہ یہ ی عیü وائی آئی ایکسس کے دیریکشن میں ہے اس میں آئی وائی کاؤس اف۳ تو کاؤس افۜ اور سائن آف۳ سیم فنکشن ہے تو سائن تھرٹی کی وجہ یہاں پہ کاؤس سیس ٹی لکھا ہے یہاں پہ ہم سائن 30 بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آئی بی کو دیکھیں تو اس میں بھی کاؤز آف 30 بکھا ہے کاؤز آف 60 بکھا ہے تو اس میں بھی سائن آف 30 دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر نیگٹیف سائنز کو دیکھیں تو یہ آئی آر جو ہیں یہ پوزیٹیو ڈیریکشن میں اگر ہم دیں تو یہ جو دونوں کرنٹس ہیں یہ نیگٹیو ڈیریکشن میں آتے ہیں تو یہاں پہ نیگٹیف سائن لگ جائیں گی تو ہمارے پاس ان میں ہم ویلیوز پٹ کر کے جب اس کا ریزلٹنٹ وائی کمپوننٹ نکالتے ہیں تو وہ 15.2 ان پر آتا ہے اب یہ جو ریزلٹنٹ ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے اور ریزلٹنٹ وائی کمپوننٹ ہے یہ دراصل نیوٹرل کرنٹ کے ریزلٹنٹ ہوریزنٹل اور پورٹکل کمپوننٹ ہے اگر ہم اس کو پلوٹ کریں تو یہ جو ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ پلوٹ کر لیا 11.22 ایمپیر کا اور یہاں پہ ہم جو ورٹکل کمپوننٹ ہے اس کو ہم نے وائی ایکسس کے ساتھ پلوٹ کیا ان دونوں کا اگر ہم ریزلٹنٹ نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس آئی این آئے گا تو یہ ریزلٹنٹ ہم کس طرح نکال سکتے ہیں کہ جو ان دونوں کا سکوئر لیں گے اور اس کا اندر روٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریزلٹنٹ آ جائے گا تو یہ آئی این is equal to x کمپوننٹ کا سکوئر plus y کمپوننٹ کا سکوئر hole اندر دے روٹ تو آئی این ہمارے پاس آ گیا 18.9 ایمپیر یہ نیوٹر وائل میں کرنٹ لو کرے گا ترین موسیقی